السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ نشست میں حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتا چلا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے دین اسلام قبول کیا اور کیا کیا آزمائش ہیں مصیبتیں پریشانیاں اس کے نتیجے میں ان کو پھر برداشت کرنی پڑی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سبر کے بدلے میں کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا دیکھیں مکہ کے سوسائیٹی کے اندر یہ بڑا معاملہ تھا کہ جو لوگ مہاشرے کے اندر جن کا اسٹیٹس بڑا کمزور ہوتا تھا جو بہت نیچلے ترجے کے سمجھے جاتے تھے نیچلے تفقی کے سمجھے جاتے تھے غلام ہوتے تھے یا غریب ہوتے تھے مفلس ہوتے تھے جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا تھا جب وہ کلمہ پڑھتے تھے تو پھر ان لوگوں کو بڑی سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا حتیٰ کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کو تو بقائدہ برچہ مار کے شہید کر دیا گیا عورت بھی تھی اس کا مطلب وہ نیس بطن کمزور بھی تھی اور دوسرا اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ بھی تھی ان کا یہ معاملہ اور ساتھی تھا دوسرے صحابہ اکرام کا بھی یہ معاملہ کہ ان کو بھی بہت ساری مشقتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا جبکہ بعض دوسرے صحابہ بھی تھے جو مضبوط سمجھ جاتے تھے آزاد ہوتے تھے فائنینشلی مضبوط ہوتے تھے تو لہٰذا ان پر کسی کی حمت نہیں ہوتی تھی ہاتھ ڈال لے گی جیسے ابو بکر صدیق ہوئے حضرت سمان غنی ہوئے اور اسی طریقے سے مضبوط صحابہ اکرام ہوئے لیکن ان کو الگ طریقے کی دقاتیں ہوتی تھی کیونکہ ان کا اپنا قبیلہ ہوتا تھا ان کا اپنا خاندان ہوتا تھا تو باہر کے لوگ تو ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے لیکن دوسرا پروپیگنڈا یہ ہوتا تھا کہ ان کے اپنے لوگوں کو ان کا برین ووش کیا جاتا تھا ان کے خلاف ان کو بھڑکایا اور بھڑکایا جاتا تھا جس کے نتیجے میں پھر وہ لوگ اپنے ہی خاندانوں اور اپنے ہی قبیلے والوں کے ہاتھوں پریشان کیے جاتے تھے صدای جاتے تھے تو لہذا اسی طریقے سے بعض مضبوط صحابہ جن کو ابو جہل عطبہ شہبہ ولید ان لوگوں کی جانب سے تو پریشانی نہیں ہوئی لیکن اپنے گھر والوں اور خاندانوں کی بہت زیادہ مخالفاتوں کا سامنے کرنا پڑا جیسے کہ میں نے خالد ابن سعید وغیرہ کا واقعہ سنایا تھا بہرحال اس متعلق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی ہے علیہ الاعلان اور بطوں کی برائیاں بیان کرنی شروع کی ہے اور ان کی حقیقت لوگوں سامنے رکھنی شروع کی تو پھر ان لوگوں نے مل کر ایک کام تو یہ کیا یہ لوگ تھے ولید عطبہ شہبہ ربیہ ابو جہل وغیرہ ان لوگوں نے مل کر سب سے پہلا تو ابو طالب کے پاس جا کر یہ باتشید کی اور جا کر ان کو پریشرائز کیا کہ ہم تمہارے سامنے دو آفر رکھتے ہیں اور دو میں سے تمہیں ایک کام کرنا ہی پڑے گا یا تو اپنے بطیجے کو سمجھا لو کہ وہ جو ہے وہ اس کام کو چھوڑ دے اس دعوت کو چھوڑ دے اور ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا شروع جو انہیں شروع کر دیا ہے اس کو ختم کر دے یا پھر تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ اگر تمہارا بطیجے تمہارے کہنے میں نہیں آتا اور وہ اپنی دعوت کو جاری رکھتا ہے تو پھر ابو طالب تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ ہم تمہارے کو بہت عزتدار بڑا شریف اور بہت بڑے مرتبے والا آدمی سمجھتے ہیں اور تمہارا ہی لحاظ کر کے تمہارے بطیجے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں اور ان تک ہم رسائی حاصل نہیں کر سکتے تمہاری وجہ سے ہم تمہارا لحاظ کرتے ہیں تم سے دبعے میں بہرحال جو بھی ہے ابو طالب نے پہلے تو اس بات کو آلے ڈالے کر دیا ان کی اس بات پر کوئی توجہ نہ دی لیکن پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی رہی اور لوگ دین اسلام کے اندر پروانہ وار داخل ہوتے رہے پھر ان لوگوں نے ابو طالب کو دوبارہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ اور بہت زیادہ دباؤ کے ساتھ پریشرائز کیا کہ دیکھو بھئی یہ فائنل راؤنڈ ہے ہمارا کو سمجھا لو اور نہیں تو پھر جان سے حد دوئے گا اور پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہم تمہارا بھی لحاظ نہیں کریں گے یا تو تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ یا پھر ہم جو مردی کریں اس پر ابو طالب کو تھوڑا سا خیال آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر ککا کہ اے چچے کی جان یا جانے عم اے چچے کی جان کیوں اپنے آپ کو حلاقت میں ڈالتے ہو اور کیوں میرے اوپر میری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو مان جاؤ اس بات کو چھوڑ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اپنے چچے کی ابو طالب کی ابھی کیفیت دیکھی اور ان کی زبان سے یہ الفاظ سنیں تو اللہ کے رسول کو محسوس ہوگی کہ چچے بھی میرا ساتھ چھوڑنے والے چچے بھی اپنا شفقت والا ساہیہ جو ہے وہ میرے اوپر سے ہٹا رہے اور میرا ساتھ چھوڑ رہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلال کے ساتھ ایک بات فرمائی کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز نہیں ہوں گا یا تو میرا لائے ہوا دین ہر گھر کے اندر پھیلے گا یا پھر یہ کام کرتے کرتے میری جان چلی جائے گی اس کے علاوہ کوئی تیسری شکل نہیں گی اس کام سے رکھنے کی بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ابو طالب نے یہ استقامت دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ اور جوج دیکھا تو ابو طالب نے بھی کہا کہ بتیجے اے چچکی جان جو چاہتے ہو کر گزرو میرے ہوتے ہوئے تم تک کوئی نہیں موت سکتا ان کے بھی حوصلے بلند ہو گئے ان کے بھی عزائی مضبوط ہو گئے بہرحال جب یہاں سے یہ لوگ مایوس ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے بھی نہیں دبا سکے اس راستے سے بھی نہیں روک سکے پھر ان لوگوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑی زبردست تاثیر رکھتی تھی نہ صرف یہ کہ مکہ کے لوگ بلکہ باہر سے آنے والے مدینہ سے آنے والے تائف سے آنے والے شام سے آنے والے اور دنیا بھر کے علاقوں سے مکہ کے اندر آنے والے کیونکہ مکہ کے اندر تو لوگ ویسے بھی زیادہ جاتے ہیں آج بھی جاتے ہیں حج کرنے کے لئے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں اور دین اسلام سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبغوث ہونے سے پہلے بھی حج کا تصور تو تھا دین ابراہیمی پر لوگ عمل کرتے تھے اگرچہ اس کی شکل بدلی تھی حج کرتے تھے اور باہر سے آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پر باہر سے آنے والوں کو بہت زیادہ جو ہے جوش کے ساتھ اور بہت زیادہ فکر کے ساتھ شوق کے ساتھ دعوت دیتے تھے جس کے نتیجے میں باہر سے آنے والے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے توفیل بن عمردوسی وغیرہ اور بھی دوسرے لوگ بہرحال ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر باہر سے آنے والوں پر بھی ہو رہا ہے اور یہ باہر سے آنے والوں کو بھی اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں تو ان لوگوں کو پھر بہت زیادہ پہلے سے ہی بہت زیادہ تپے ہوئے تھے لیکن اب یہاں پر ان کو اور زیادہ غیر معمولی طور پر فکر ہوئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق اب پروپیگنڈر شروع کر دیا سب سے پہلے تو ان لوگوں نے جمع ہو کر ولید ابن مغیرہ یہ ایک بہت بڑا شخص تھا سردار کی حیثیت تھی اور جیسے زمیر فروش لوگ نہیں ہوتے ان لوگوں کو خریدنے کا زمیر خریدنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور بڑے ماہر ہوتے ہیں بڑا چرب زبان تھا الفاظ کا بڑا ماہر تھا ان لوگوں نے جمع ہو کر اس کے پاس جا کر کے کہا اور یہ ولید ابن مغیرہ وہی ہے حضرت خالد بن ولید کا والد یہ مسلمان نہیں ہو لیکن حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ وہ بات میں مسلمان ہوئے اور بات میں ان کے بڑے کارنامے ہیں بڑی فتوحات ہیں دیئے ان اسلام کے خاطر بہرحال ان لوگوں نے ولید ابن مغیرہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دعوت دیتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے دین کی طرف لوگوں کو بولاتے ہیں اور یہ غیر معمولی طور پر بہت زیادہ ان کا دین پھیل رہا ہے ان کو کسی بھی طریقے سے روکا جائے تو کونسی ایسی بات کہی جائے جو باہر سے آنے والوں کے لئے ہم کہیں اور ہم سب کی بات ایک جیسی ہو ایسا نہ ہو میں کچھ کہوں تم کچھ کہوں تم کچھ کہوں اور ہوتے ہوتے ہماری بات جو ہے وہ الگ الگ ہو جائیں اور محمد کا جو معاملہ ہے وہ لوگوں کے اوپر چل جائیں اور ہم جو ہے جھوٹے سابطے ہو جائیں لہذا باہر سے آنے والوں سے جو بات کہی جائے یہ وہ ایک ہی ہونی چاہیے ایک جیس ہی ہونی چاہیے تو لہذا ولید سے ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ تم بتاؤ کہ اس صورت کے اندر ہم کیا کہیں تو بجائے اس کی کہ ولید ان کو کوئی مشورہ دیتا ولید نے ان سے پلٹ کر کہا کہ پہلے تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگ آپس میں کیا کہتے ہو کہ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے ہیں ہمیں لوگوں سے تو ان سب لوگوں نے ولید سے یہ کہا کہ ہماری راہ تو یہ ہے کہ ہم ان کو کہیں گے نہ شروع کر دیں تو ولید نے کہا نہیں خدا کی قسم یہ کہیں تو ہے نہیں اور جب یہ وہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی اللہ کے رسول پڑھ کر سناتے تھے کہ لگے جب یہ اپنا وہ کلام پڑھ کر لوگوں کو سنائیں گے اور ہماری زبانوں سے ان کے بارے میں کہیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے یہ کہیں گے یہ کہیں گے والے کلام نہیں ہیں یہ کہیں گے والی باتیں نہیں ہیں لہٰذا ہمارا جو حربہ ہے وہ فیل ہو جائے گا کوئی اور بات کہو تو انہوں نے کہا پھر ایسا کہا ان کو مجنوع کہہ دیں گے تو ولید نے کہا تم امانداری سے بتاؤ یہ کہیں سے مجنوع لگتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کا کردار آپ کا چہرہ مبارک یہ حلیہ مجنوع والے تمہاری یہ بات نہیں جائے کہ تم جھوٹے ہو جاؤ گے کچھ اور بولو تو انہوں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں ان کو شاعر کہیں گے کہ یہ شاعری کرتے ہیں تو ولید نے کہا کہ تم اور ہم یہ تو ہماری ہاتھ کی چھڑی ہے شاعری اور شاعری کیسی ہوتی اور شاعروں کا کلام کیسا ہوتا ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں لہٰذا جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ شاعر ہیں اور سننے والا ان کا کلام سنے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ شاعری نہیں اور ہم پھر سے جھوٹے سابیت ہو جائیں گے کچھ اور بات کہو تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کہیں ساری باتیں تو ختم ہو گئی اور کہہ بھی کہا سکتے ہیں تو ولید نے کہا پھر ایک کام کرو اگر تم ان کے بارے میں کوئی بات کہہ نہیں اور یہ سمجھتے ہو کہ لوگ ان کے متعلق جو ہے وہ مان جائے تمہاری بات تو پھر اس کی ایک ہی شکل ہے اس کی ایک ہی رائے ہے اور وہ یہ کہ ان کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دو یہ مشہور کر دو کہ یہ جادو کرے اور یہ جادووں کا کلام ہے اور یہ ایسا جادو کرتا ہے کہ جب کوئی اس کا کلام سن لیتا ہے تو باپ بیٹے سے جدہ ہو جاتا ہے بھائی بھائی سے جدہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات چل جائے گی لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق ان لوگوں نے یہی باتیں کہنی شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں انہوں نے کی اور جو میٹی انہوں نے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بقائد اس کا ذکر کیا بار بار غور فکر کیا پھر غور فکر کیا پھر اس میں نظر کی یعنی کہ اس معاملے کو بار بار آپس میں مشورہ کر دیتے پھر سوچتے تھے پھر مشورہ کر دیتے پھر سوچتے تھے اور فائنالی پھر یہ اس نتیجہ پر پہنچے ان کے بارے میں جادو کر دیا جائے لہذا ایک صحابی خود فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ جو مکہ کے اندر حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے صحابی خود کہتے ہیں جب میں نے خود اللہ کے رسول کو پہلی بار دیکھا تو میں نے اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے یا ایو ناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگوں یوں کہلو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے اور ان کے پیچھے پیچھے ایک شخص ہاتھ میں پتھر لے کر کے ان کے مارتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اس کی بات نہ سننا خدا کی قسم یہ جادو کرے تو میں نے کسی سے پوچھا یہ دونوں شخص کونے ان کا بڑا عجیب معاملہ ہے تو انہوں نے کہا یہ جو آگے شخص ہے یہ محمد بن عبداللہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں اور یہ اپنے دین کی دعوت دے رہا ہے اور یہ جو پیچھے ان کا اپنا ساکا چچا ہے ابو لہب اور یہ ان کو پتھریں مارتا ہے اور یہ ان کو جادو کر کہتا ہے بہرحال اس قسم کے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کر لے پڑے اپنی قوموں کا یہ رویہ دیکھنا پڑا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوس میں سے بھی حد درجی کی پریشانی یہ ابو لہب بھی اللہ کے رسول کا پڑوسی تھا ان کے سب گھر آس پاس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گرمی کے موسم میں اپنے گھر کے دالان میں نائم میں جانماز بشاکر کے نماز پڑھتے تھے کوئی دری ہے جانماز جو بھی تھا یا وہ جو چولا ہوتا ہے اس زمانے کا چولا تین پتھروں کو ملا کر یہ جو بنایا جاتا ہے اس پر جو ہے وہ ہانڈی وغیرہ جو ہے رکھ کر پکاتے تھے تو جب ان لوگوں کو باہر محسوس ہوتا تھے کہ اللہ کے رسول عبادت فرمارا ہے یا کھانا پکا رہا ہے تو باقاعدہ باہر سے کسی زبا کیے ہوئے بکرے یا بیڑ کی اوجڑی وہ لاتے تھے اور باقاعدہ نشانہ لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے پھینکتے تھے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کے سر مبارک پر گردی تھی یا اگر آپ کھانا پکا رہے ہوتے تو وہ ہنڈیا میں جا کے گردی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لگڑی کے سہارے سے اس اوجڑی کو اٹھا کر کے باہر لاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ کیسا ہمسائیگی ہے یہ کیسا پڑھو سے کیسی ہمسائیگی ہے کیوں مجھے پریشان گڑتے ہو اب اولہب کی بیوی امی جبیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی بقاعدہ خاردار لکڑیاں لاتی تھی کانٹے دار لکڑیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی پوری گلی میں کانٹے بھی جاتے تھے اور یہ لوگ سائیڈ میں کھڑے ہو جاتے تھے اور جمد عمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر انہوں نے وہ کانٹے چھپتے تھے اور یہ لوگ دیکھ کر یہ ہنستے تھے مدعہ کھڑا دیتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالق کوئی بات ایسے زمان سے نہیں نکالی کوئی الفاظ کوئی سخت جملہ ان کے بارے میں نہیں کہا بلکہ بڑے عجیب عجیب ان لوگوں نے حربہ استعمال کیا اور بڑی عجیب عجیب شرط انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق گھردی شروع کر دی الگ الگ موقع پر ایک موقع پر تو انہوں نے آ کر گیا کہا ہے محمد اگر تم واقعی اللہ کے بیجے ہوئے سچے نبی ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ ان تم پر ایمان لے آئے تو ہماری ایک بات پوری کروا دو اپنے رب سے کہو کہ جو مکہ کے آس پاس پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کو طرح کھسکا کے پیچھے کر دیں اور مکہ جائے وہ بالکل چٹیل میدان ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر چشمیں جاری کر دیں جس کے نتیجے میں اپنے سبزہ ہو غلہ ہو باغات ہو خوبصورتی ہو اور ایک اچھا لینڈسکیپ سامنے آ جائے اور ایک اچھا پکنک سپورٹ بن جائے اس ٹائپ کا پھر ان لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ نہیں کر دیں تو ایک کام یہ کر دیجئے کہ ہمارے باپ داداؤں کو جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کروا دیجئے اور خاص طور سے جو ہمارا باپ قسائی تھا قسائی کا ذکر پیچھے آ چکا ہے یہ بڑا اچھا قد کا شخص تھا اور بڑا اس کا مقام تھا کہ آپ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کریں خاص طور سے قسائی کو ضرور زندہ کریں اور ان سے آپ کی نبوت کا اقرار کروا دیں اعلان کروا دیں کہ وہ اپنی خبروں سے اٹھنے کے بعد آپ کی جو ہے نبوت کا اعلان کر دیں قسمیں کھا کھا کر کے آپ کو نبی بتا دیں تو ہم ایوان لیں گے یا یہ نہیں کرتے تو ایک کام یہ کریں آپ اپنے رب سے کہہ دیں کہ وہ ایک فرشتہ اتار دیں کہ جب آپ کہیں بھی کسی کو دعوت دینے جائیں تو وہ فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ جائیں جب آپ کہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ فرشتہ کا صدق تھا آپ سچ کہتے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے گئے اور اس کے علاوہ دنیا کی جو دولتیں ہیں وہ یہاں پر آ جائیں اور اگر یہ نہیں کرتے تو بڑی عجیب سی ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی بڑی عجیب سی اگر یہ ساری باتیں آپ نہیں کرتے تو پھر ایک کام کریں جو عذاب ہمیں کہہ کے ڈراتے ہیں کہ اگر ہم کلمہ نہیں پڑیں گے تو ہم پر عذاب آئے گا اپنے رب سے کی طرف وہ عذاب ہم بھی بھیج کے دکھا دیں ہم وہ عذاب دیکھ لیں طرف وہ کیسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کے جواب میں کہتے تھے کہ میں اس لئے نبی بنا کر کے لیے بھیجا گیا میں اس لئے نبی بنا کر کے لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تم لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دوں تمہیں ایک اللہ سے ڈراؤں باقی تم ایمان لاتے ہو تمہاری مرضی نہیں لاتے ہو تمہاری مرضی اللہ تعالیٰ کا سپر افو ایک شخص ہے عبداللہ ابن ابی امیہ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی اللہ کے رسول سے کہہ لگے محمد اگر تم یعنی کہ تمہارے لئے آسمان سے کوئی شیڑی آ جائے نا آسمان سے کوئی شیڑی آئے اور تم اس شیڑی پر چڑ جاؤ اور پھر اس شیڑی سے آسمان تک چلے جاؤ اور پھر کچھ وقت کے بعد تم آسمان سے واپس آؤ اور تمہارے ہاتھ میں پڑچاؤ کوئی پروانہ ہو جس میں لکھا ہوا کہ تم اللہ کے نبی ہو نہ صرف یہ کہ پروانہ ہو بلکہ چار فرشتے تمہارے ساتھ آسمان سے اتریں اور وہ چاروں تمہارے بارے میں یہ کہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں خدا کی قسم محمد میں تب بھی تمہارا کلمانی پڑھوں گا عبداللہ بن عبی امیہ خدا کی شان عبداللہ بن عبی امیہ یہ بھی مسلمانوں میں بات پہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متعارہ ام سلمہ ان کی یہ بھائی تھے ان کی سفارش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو بھی قبول کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ صرف ان کے ایمان کو قبول کیا بلکہ کبھی زندگی میں ان کو ان کی اس بات کا تانہ نہیں دیا کہ تم نے میرے سے یہ کہا تھا تم نے مجھ سے فلا موقع پر یہ بات کہی دی کبھی بھی ان کو اس بات کو اکر کر کہ ان کو رسوہ نہیں کیا کبھی ان کو شرمندہ نہیں کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دائی کا دل بڑا ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے اس کا حوصلہ بہت بلند ہونا چاہیے اس کا ذر بڑا ہونا چاہیے تب ہی اس کے لائے ہوئے دین کی اس کی بات کی اس کی کہی ہوئی زبان کی نکلی ہوئی بات کی جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے پروردگار ہمیں بھی ان اصولوں کے مطابق دین کے دعوت دینے کی اور خود بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطابق عمل کرنے کی